اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کھیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں میجیکل پاسٹا جو کہ بلکل جھٹ پٹ دس منٹ میں بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی آسان انگریڈینٹ سے بن کر کے تیار ہوتی ہے اور بلکل کھلے کھلے پاسٹا تیار ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا ہے بچے بھی اسے بہت پسند سے کھائیں گے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لے لیا ہے پانی کو اچھی طریقے سے بوائل ہو جانے دیں گے پھر اس میں ہاف ٹیول اسپون سالٹ اور ون ٹیول اسپون آئل ڈال دیں گے اس کو ڈالنے سے پاسٹا ہمارے چھپکیں گے نہیں اور پھر پاسٹا کو ہم ڈال دیں گے اور اسے ریگلر چلاتے ہوئے پکائیں گے ورنہ پاسٹا تلے میں چھپکنے لگتے ہیں اس لیے اسے ہم ریگلر چلاتے رہیں گے اور اسے چیک کر لیں گے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہو جانے پک اسے ہم اسٹرین کر لیں گے ٹین پرسنٹ جب اسے ہم بھونیں گے تب یہ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اسے اسٹرین کر لیا ہے اب اسے تھنڈے پانی سے دھو لیں گے تاکہ پاسٹا آپس میں بلکل نہ چھپکیں دوسری طرف میں نے کڑھائی میں تیل لے لیا ہے سب سے پہلے میں نے فائنلی چوپ گارلک ڈالا ہے پھر اس میں بیچ سے سلٹ کیے گئے میں نے ہری مرچ ڈال دیئے ہیں اسے ہلکا سا سوٹے کر لیں گے پھر اس کے بعد میں نے ایک پیاز لے لیا ہے جسے میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکا گولڈن کر لیں گے بہت زیادہ گولڈن نہیں کریں گے صرف ہلکا گولڈن کریں گے پھر اس کے بعد اس میں میں نے ہاف کپ گاجر کٹ کر لیا تھا اسے ڈال دیں گے ہاف کپ شملہ مرچ کٹ کر لیا تھا میں نے اسے ڈال دیں گے اور اسے چلاتے ہوئے سوٹے کر لیں گے یہ بہت ہی چٹ پٹی ریسپی ہے فرنس آپ اسے ضرور ٹرائے کریں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ان تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اسے پانچ منٹ تک سوٹے ہونے دیں گے فرنس یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ایک فائنلی چوپ ٹومیٹو ڈال دیا ہے اس ریسپی کو کوئی بھی بنا لے گا فرنس پھر اس میں ہاف ٹیبل اسپون سوٹ ڈال دیں گے اور اس کی مین جان اس ریسپی کی جو ہے وہ ہے مہگی مسالہ میجک اسے اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی الگ ٹیسٹ آتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اب اسے مکس کر کے پانچ منٹ تک بھوننے دیں گے اس ریسپی کو کوئی بھی بنا سکتا ہے بچے اسے بہت انجوائے کرتے ہیں پھر اس میں میں نے ہاف ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہی ہیں تو صرف دو سے تین میر چیلی ڈالیں ریڈ چیلی کا یوز نہ کریں ریڈ چیلی ویسے بھی ہمیں کم کھانا چاہیے کیونکہ وہ نقصان کرتا ہے اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ گرین چیلی کا یوز کرنا چاہیے تو بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ریڈ چیلی نہ ڈالیں پھر اس کے بعد میں نے اس میں پاستہ ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت آسان ریسپی ہے فرنس آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتی ہیں آپ چار بجے کے سنیکس میں بھی اسے کھا سکتی ہیں بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی تو اسے ضرور بنایا اور ٹرائی کریں اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں میرے گھر میں یہ ریسپی سب بہت پسند سے کھاتے ہیں چلیے اب اسے سرف کر لیتے ہیں یہ ہمارا پاستہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں میں نے فائنلی چوپڈ دھنیا کی پتی ڈال دی ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بہت کھلی کھلی تیار ہوتی ہے فرنس بہت ٹیسٹی لگے گی آپ اسے ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میں ایسی ہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہا ہوں تو پھر میں ملتا ہوں آپ سے دوسرے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ